و السلام علی عباده اللذین استفا اما بعد فقد قال اللہ سبحانه و تعالی فی مخکم کتابه المبین بسم اللہ الرحمن الرحیم و اذا بدلنا آیتا مکان آیت واللہ اعلم بما ینزلو قالو انما انت مخترن بل اکثرہ اکثرہم لا یعلمون قل نزلہ روح القدس من ربکا بالحق لئی ثبت اللذین آمنوا و حدن و بشرا للمسلمین ولقد نعلم انہم یقولون انما یعلمہ بشر لسان اللذی یلحدون الیہ اعجمی و حازا لسان عربی مبین عزیزان محترم سورہ نحل قرآن مجید کا سولوان سورہ ہے اور اس سورے کی مسلسل تین آیتوں کی تلاوت کا شرف حاصل کیا گیا ان آیتوں میں پروردگار عالم نے مشرقین مکہ کے دو اعتراضات نقل کیے اور پھر ان دو اعتراضات کے جوابات ارشاد فرمائے ارشاد کیا وَإِذَا بَدْدَلْنَا آیَتًا مَكَانَ آیَتٍ جب ہم پروردگار ارشاد فرمائے جب ہم ایک آیت کو دوسری آیت سے بدل دیتے ہیں جب ہم ایک آیت کو منسوخ کر کے اس کے مقام پر دوسری آیت کو لے آتے ہیں تو یہ مشرق کہتے ہیں انکارِ کتاب اور انکارِ نبوت کرنے والے کہتے ہیں کہ اِنَّمَا أَنتَ مُفْتَرِم نعوذ باللہ رسول تم جھوٹے ہو درمیان میں ٹکڑا ہے وَاللَّهُ أَعْلَمُوا بِمَا يُنَزَّلُوا حالانکہ اللہ خوب جانتا ہے جن آیتوں کو نازل کر رہا ہے ان کے متعلق وہ بخوبی واقف اور بخوبی آگاہ ہے بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ یہ کہتے ہیں کہ رسول تم جھوٹے ہو لیکن ان مشرقین کی اکثریت جاہل ناواقف اور لاعلم ہے قُل نَزَّلَهُ رُوحُ الْقُدُسِ مِنْ رَبَّكَ بِالْحَقُ حبیب ان کے اعتراض کے جواب میں کہہ دو کہ یہ جو کچھ بھی آیتوں کی صورت میں اتر رہا ہے نَزَّلَهُ رُوحُ الْقُدُسِ مِنْ رَبَّكَ اسے روحُ الْقُدُس تمہارے رب کی طرف سے لے کر اترا ہے بِالحَق اور یہ جو آیتیں اتر رہی ہیں ان کا ایک ایک لفظ اور ایک ایک حرف حق کے ساتھ اتر رہا ہے تو ہم ان آیتوں کو کیوں اتر رہے ہیں لَيُّ سَبْبِتَ اللَّذِينَ آمَنُو تاکہ ایمان لانے والوں کے قلب میں اور ان کے ایمان میں اور ان کے عقیدے میں مزید استحکام پیدا ہو جائے وَحُدًا وَبُشْرَ لِلْمُسْلِمِينَ اور یہ نزول یہ آیتوں کا بدلنا ایک آیت کا منسوخ ہونا دوسری آیت کا ناصق ہو جانا یہ ہدایت بھی ہیں اور بشارت بھی ہیں اسلام لانے والوں کے لئے وَلَقَدْ نَعْلَمُوا أَنَّهُمْ يَقُولُونَ پروازگار فرماتا ہے اور ہم جانتے ہیں لَقَدْ نَعْلَمُوا ہم جانتے ہیں أَنَّهُمْ يَقُولُونَ یہ مشیق کہتے ہیں کیا کہتے ہیں اِنَّمَا يُعَلِّمُهُ بَشَرٌ کہ رسول تو پڑھا لکھا ہے نہیں نعوذ باللہ اور اتنی علم و فضل کی باتیں کر رہا ہے تو اِنَّمَا يُعَلِّمُهُ بَشَرٌ اس رسول کو ایک بشر ہے ایک انسان ہے جو تعلیم دیتا ہے تو اب جواب میں پروازگار فرماتا ہے لِسَانُ الَّذِي يُلْحِدُونَ اِلَيْهِ آجَمِيُّ جس انسان کی طرف تعلیم کی تحمت لگا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ وہ انسان رسول کو تعلیم دیتا ہے اس کی زبان عجمی زبان ہے اس کے بولنے کی زبان عجمی زبان ہے وَحَاذَا لِسَانٌ عَرَبِيُّ مُبِين اور یہ کھلی ہوئی عربی زبان ہے جس میں قرآن مجید کو اور آیتوں کو ہم نازل کر رہے ہیں تو ان دو آیتوں میں پروازگار عالم نے دو اعتراضات نقل فرمائے اور ان کے دو جوابات عطا فرمائے پہلا اعتراض یہ تھا کہ جب پروازگار نے ایک آیت بھیجی اور اس کے بعد اسی پروازگار نے اس آیت کو منسوخ کر دیا تو مشرکوں نے یہ اعتراض کیا کہ بھئی اگر یہ کلام خداوند عالم کا ہوتا اگر یہ کلام اللہ کا ہوتا تو اس کلام میں تبدیلی نہ پیدا ہوتی اب یہ کیسے ممکن ہے کہ آج ایک بات کہے اور کل اسی بات کو منسوخ کر کے ایک دوسری بات کہہ دے اور پرسوں پھر اس دوسری بات کو منسوخ کر کے ایک تیسری بات کہہ دے اس کی طرف پروازگار عالم نے پوری انسانیت کو متوجہ کیا کہ وَاللَّهُ عَعْلَمُ بِمَا يُنَزِّلُو اللہ بہتر جانتا ہے ان چیزوں کو جنہیں وہ ناغل فرما رہا ہے بھئی اس جملے میں راست کیا ہے اور اس جملے میں وہ سر کون سا پوشیدہ ہے وہ مسئلہ کون سی پوشیدہ ہے جن کی بنیاد پر احکامات پر تبدیل ہوتی ہے تو اگر آپ فلسفہ نسخ شرائع پر توجہ فرمائیں کہ شریعتیں منسوخ کیوں ہوئیں نوح علیہ السلام ایک شریعت لے کے آئے ابراہیم علیہ السلام کے عہد میں وہ شریعت منسوخ ہوئی ابراہیم علیہ السلام لائے اور وہ شریعت ابراہیمی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے عہد میں منسوخ ہو گئی یعنی جزوی تبدیلیاں ہوتی رہی تو اب یہی وہ نا کہ ایک آیت آئی اس آیت کو پرمائدگار نے دوسری آیت سے منسوخ کیا پھر اس آیت کو اکتیسی آیت سے منسوخ کر دیا تو یہی صورت شریعتوں میں بھی پیدا ہوئی ایک شریعت آئی پرمائدگار نے دوسری شریعتوں سے منسوخ کیا پھر تیسی شریعت سے اس دوسری شریعت کو منسوخ کیا یہ سلسلہ چلتا رہا یہاں تک کہ آخری نبی پر آخری شریعت آئی اور وہ ساری شریعتوں کی ناسخ قرار پائی تو مسئلہ کیا ہے عزیزان مطلب اس بات کو ہمیشہ یاد اٹھیں کہ دین کی دو بنیادی تقسیمیں ہیں ایک ہے عقیدہ اور ایک ہے شریعت عقیدے کے معنی ہیں وہ باتیں جنہیں اللہ تسلیم کروانا چاہتا ہے اور وہ باتیں جنہیں اللہ باور کرانا چاہتا ہے اسے اپنے مطلبان اور اپنے ضمیر اور اپنی عقل سے باور کریں اور اسے تسلیم کریں اس کا نام ہے عقیدہ دوسرا حصہ دین کا اس کا نام ہے شریعت یعنی وہ احکامات جن پر پروردگار عالم انسانوں کو عمل کرتا ہوا دیکھنا چاہتا ہے ان کا نام ہے شریعت اور جن باتوں کو تسلیم کروانا چاہتا ہے ان کا نام ہے عقیدہ آدم علیہ السلام کے اہل سے لے کر عقیدے میں نہ تبدیلی ہوئی ہے اور نہ عقیدے میں تبدیلی کا امکان ہے لیکن شریعتیں احکامات حالات اور حالات کے تقاضوں کے تحت مختلف عدوار میں مختلف زمانوں میں تبدیل ہوتے رہے اب میں آپ کی خدمت میں وصول پیش کروں دیکھئے زمانہ کسی مقام پر رکھتا نہیں ہے زمانہ ایک متحرک شاہ کا نام ہے زمانہ جامد نہیں ہے جب زمانہ جامد نہیں ہے تو وہ انسان جو اس زمانے میں زندگی گزار رہا ہے اس انسان پر بھی کسی صورت میں جمعود تارید نہیں ہو سکتا یعنی آج جو ہم سوچ رہے ہیں ممکن ہے دس برس کے بعد ہماری سوچ تبدیل ہو جائے اور ہم اس کے خلاف سوچتا شروع کر دیں آج جو ہمارا رہن سہن ہے جو ہمارا طریقہ گفتگو ہے جو ہمارا بیہیوئر ہے جو ہمارا برطاو ہے یہ ضروری نہیں ہے کہ پانچ سال بعد وہ برطاو وہ بیہیوئر وہ طریقہ گفتگو وہ سب اسی صورت میں باقی رہے ہیں کیوں؟ اس لئے کہ زمانہ بدل رہا ہے حالات بدل رہے ہیں انسان کے مسائل تبدیل ہو رہے ہیں تو جیسے جیسے حالات تبدیل ہوں گے مسائل تبدیل ہوں گے انسان کی زندگی گزارنے کے مختزیات تبدیل ہوں گے اسی صورت سے انسان کے لئے پروردگار کے معین شدہ اصول نازل ہوتے چلے جائیں گے اس کی واضح اور آسان مثال یہ ہے کہ اسکول میں کسی تعلیل میں ایک سبجکت کو تیع کیا کہ اسے مثلا معاشیات پڑھنی اب اس نے میٹرک تک معاشیات پڑھی جب میٹرک اس نے پاس کر لیا اور وہ کالیج کی زندگی میں داخل ہوا تو اب اس کی خواہش یہی ہے کہ وہ معاشیات ہی کے علم کو آگے پڑھے تو کیا وہ کتاب جو میٹرک میں چل رہی تھی وہی چلے گی؟ فسیر میں؟ نہیں موضوع باقی رہے گا کتاب تبدیل ہو جائے گی اور جب اس نے کالیج کی زندگی گزار لی اور وہ یونیسٹی کی سطح پہ آ گیا اور پڑھنا اسے وہی موضوع ہے مثلا معاشیات تو اب کیا وہ جو کالیجوں میں معاشیات کی کتابیں پڑھائی جا رہی تھی کالیج میں وہی یونیسٹی میں وہی پڑھائی جائیں گی؟ نہیں تبدیل ہو جائے گی تو اصول یہ بنا کہ کسی بھی موضوع کو اگر آپ پڑھنا چاہیں ابتدا سے لے کر انتحاد تک تو کتابیں بدلتی جائیں گی موضوع اپنے مقام پر قائم رہے گا بے اینہی اسی طریقے سے آدم علیہ السلام کے زمانے سے لے کر خاتم علیہ السلام کے اہد تک تکلیف شریع مسرسل قائم رہی کتابیں اور شریعتیں تبدیل ہوتی رہی اور شریعتیں تبدیل ہوتی رہی جب خاتم علیہ السلام کی شریعت آ گئی آخری نبی آخری کتاب اور آخری شریعت جب اس دنیا میں آ گئی تو اب اس آخری شریعت میں بھی اگر آپ توجہ کریں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ جزوی تبدیلیاں ہوئی ہیں پروردگار نے پہلے کچھ کہا اس کے بعد کچھ اور کہا اس کے بعد کچھ اور کہے دیا اور پچھلی شریعتوں میں بھی ہوتا رہا مثلا میں آپ کے سامنے مثال دے دوں تاکہ بات اور واضح ہو جائے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں اونٹ کا گوشت کھانا حرام تھا یعنی شریعتیں تورہے تمہیں اونٹ کا گوشت حرام تھا ٹھیک چودہ سو پچاس برس بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب ایک شریعت لے کے آئے تو آپ نے اس کے گوشت کے کھانے کو حلال قرار دیا اور اسلام میں یہ ہلت اونٹ کے گوشت کے کھانے کی ہلت اس کا حلال ہونا یہ باقی رہا تو بھئی موسیٰ علیہ السلام کے عہد میں اونٹ کا گوشت حرام کیوں تھا اور عیسیٰ علیہ السلام کے عہد میں اونٹ کا گوشت حلال کیوں ہو گیا تو وہ لوگ جو فلسفہ تشریح اور فلسفہ شرائع کے ماہرین ہیں انہوں نے کہا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے عہد میں اس جانور کی نسل ختم ہو رہی تھی تو اگر اس کے گوشت کو حلال کر دیا جاتا تو آج اس کی شبیہ بھی دنیا میں موجود نہ ہوتی لیکن چودہ سو پچاس سال کے عرصے میں یہ جانور اور اس کی نسل اتنی پھیل گئی کہ اب اگر اسے بطور غزہ استعمال کیا جائے تو اس کے فنہ ہونے کا کوئی امکان نہیں ہے تو ایک اصول تو سمجھ میں آ گیا نا کہ پروردگار عالم مسلحتوں کی بنیاد پر شریعتوں میں جزوی تبدیلیاں فرماتا ہے مستشرقین نے اعتراض کیا کہ بھئی ہوگا ہم مانتے ہیں کہ قرآن کے اندر ناسخ بھی ہے قرآن میں منسوخ بھی ہے یعنی منسوخ وہ جو پہلے کا حکم ہے ناسخ وہ جو بعد کا حکم ہے تو اب وہ کتاب جو قیامت تک رہنے والی ہے جو عالمین کے لیے ہدایت بن کی آئی ہے اس میں منسوخ آیتوں کی کیا ضرورت ہے بھئی آئی تھی اب ان کو نکال دیجئے ضرورت کیا ہے کہ انہیں رکھا جائے خدا کی قسم میں چاہوں گا کہ میرے محترم سننے والے توجہ کریں اعتراض میں وزن ہے بھئی جو پہلے حکم آیا تھا اور اللہ نے خود اس حکم کو منسوخ کر دیا تو اب کیا ضرورت ہے کہ کتاب حدایت میں وہ منسوخ حکم بھی رکھا جائے اور قیامت تک رکھا جائے تو خدا کی قسم مستشرقین نے غور نہیں کیا یہ کتاب واقعا آلمین کے لئے ہدایت ہے یہ جو قرآن مجید ہے نا جس کا نام ہے قرآن مجید یہ کتاب آلمین کے لئے ہدایت ہے یعنی میں کہنا یہ کیا چاہ رہا ہوں کہ قیامت تک اسی کتاب کو کتاب ہدایت رہنا ہے تو اب اس گلوب پر اس قرآن عرض پر کہیں ویساہی معاشرہ اگر موجود ہو جیسا معاشرہ ان عربوں کے زمانے میں تھا اور اس کتاب کو ہدایت کا فریضہ انجام دینا ہو تو انہی پچھلے منسوخ شدہ حکامات کو وہ پہلے نافذ کرے گی اور ناسخ حکم کو بعد میں نافذ کرے گی تو وہ وہ جو بات کا حکم تھا وہ بعد میں نافذ ہوگا جو پہلے کا حکم تھا وہ پہلے نافذ ہوگا تو مستشرقین جو اعتراض قرآن مجید پر کر رہے تھے وہی اعتراض در حقیقت قرآن مجید کی بلاغت ہے اور قرآن مجید کا موجزہ ہے وَإِذَا بَدَّلَّا آیَتًا مَكَانَ آیَتٍ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُنَسْلُو عَلُوْا إِنَّمَا أَنْتَ مُفْتَرْ بَلْ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ جب ہم آیتوں کو بدلتے ہیں تو ان کا خیال یہ ہے کہ تم نعوذ باللہ اللہ پر افترہ باندھ رہے ہو وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُنَسْلُو اللہ جانتا ہے کہ کون سی آیت کو کس موقع پر نازل کرے اللہ جانتا ہے کہ کون سی حکم کو کس موقع پر نازل فرمائے ایک مختصر سے جملے میں جواب دیا اور اب قرآن نے آگے بڑھ کے بات کی قل کہہ دو ان سے نَزَّلَهُ رُوحُ الْقُدُسِ مِنْ رَبَّكَ کہہ دو کہ یہ میں اپنی طرف سے نہیں بنا رہا ہوں اس کتاب کو اور ان آیتوں کو میں اپنی طرف سے نہیں بنا رہا ہوں روحُ الْقُدُس روحُ الْقُدُس وہ فرشتہِ وَحیِ الْاہِ جو امین ہے وہ ان آیتوں کو لے کر اترا ہے بِلْحَقُ اور یہ ساری کی ساری آیتیں ان کے حروف ان کے الفاظ ان کے نقطے ان کے عراب سب کے سب برق ہے اور یہ کیوں آئے لَيُّ سَبْتَ اللَّذِينَ آمَنُو یہ اس لیے آئے تاکہ ایمان لانے والوں کے ایمان کو مزید مستحکم کریں اور مضبوض بنائیں وَحُدَن اور یہ ہدایت ہیں یہ جملے یہ آیتیں یہ سورے یہ ہدایت ہیں وَبُشْرَ اور یہ بشارت ہیں لِلْمُسْلِمِ اس جواب کے فوراً بعد ایک دوسرے اعتراض کو نقل کیا وَلَقَدْ نَعْلَمُ ہم جانتے کہ ان کا اعتراض ہے کہ ایک آجمی رسول کو سکھلاتا ہے میں دیکھے گا کتنی باریکی کے ساتھ قرآن نے جواب دیا ہے لیکن کتنے سادے لفظوں میں جواب دیا وَلَقَدْ نَعْلَمُ مِنْهُمْ اَنَّهُمْ يَقُولُون اِنَّمَا يُعَلِّمُهُ بَشَرٌ لِسَانٌ لَّذِي يُلْحَدُونَ إِلَيْهِ عَاجَمِيٌ وَحَاذَا لِسَانٌ عَرَبِيٌ مُبِينٌ ہم جانتے ہیں پروادگار کہتا ہے ہم جانتے ہیں کہ ان کا دوسرا اعتراض یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں ایک آجمی ہے آجمی سے مرد غیرِ عرب ایک آجمی ہے جو رسول کو سکھلا رہا ہے اور رسول اس کی حکمت کی باتوں کو لے کر اپنی زبان میں ٹرانسلیٹ کر کے لوگوں کے سامنے بیان کر رہے ہیں یہ ہے ان کا اعتراض کہہ دو ان سے لِسَانٌ لَّذِي يُلْحَدُونَ إِلَيْهِ عَاجَمِيٌ بھئی وہ عجمی جسے تم نعوذ باللہ رسول کا معلم سمجھ رہے ہو اس کی زبان عجمی ہے یعنی غیرِ عربی زبان ہے وحاذا لِسَانٌ عَرَبِيٌ مُبِين اور یہ جو ہے قرآن بھئی یہی تو جواب دیا نا دیکھیں کتنی عجیب و غریب بات ہے بھئی اعتراض میں اور جواب میں رب کیا ہے ان کا خیال یہ ہے کہ ایک عجمی شخص پیغمبر کو سکھلا رہا ہے پیغمبر اپنی زبان میں یعنی عربی زبان میں اسے ٹرانسلیٹ کر کے لوگوں کے سامنے پیش کر رہا ہے قرآن اس کا جواب دیتا ہے کہ ان سے کہہ دو کہ اس انسان کی زبان عجمی ہے اور یہ قرآن عربی میں ہے تو کچھ سمجھ میں آیا اعتراض میں اور جواب میں پربادگار نے رب کیا رکھا بھئی رب بہت آسان ہے یہ کتاب آئیے عربی زبان میں تم اسی زبان میں اپنے معافی ضمیر کا اظہار کرتے ہو تم اسی زبان کو سمجھتے ہو تم کسی کو سمجھانا چاہو عربی استعمال کرتے ہو تم کوئی بات سمجھنا چاہو عربی استعمال کرتے ہو شیر اس زبان میں کہتے ہو خدوہ اس زبان میں دیتے ہو اپنے سارے مسائل اس زبان میں حل کرتے ہو تو اگر یہ کلام واقعا محمد کا کلام ہے تو تم بھی کوئی عجمی تلاش کر لاؤ تم بھی کوئی عجمی تلاش کر لاؤ اور اس سے مطالب کو سیکھو اور سیکھنے کے بعد اسی عربی زبان میں جو تمہاری مادری زبان ہے اس میں نقل کر دو تو محمد کا جواب ہو جائے گا اور اگر نہ کر سکو تو سمجھ لو کہ یہ ترجمہ نہیں ہے ایک ایک لفظ اللہ کی طرف سے اتر رہا ہے یہ ترجمہ نہیں ہے اس کا ایک ایک لفظ پروردگار عالم کی طرف سے نازل ہو رہا ہے بڑا زور دیا ہے میں یہاں روک رہا ہوں اپنے سارے سننے والوں کو پروردگار نے بڑا زور دیا ہے اور بڑا اسرار کیا ہے کہ یہ کیا ہے عربی ہے مبین کھلی ہو عربی سورہ فصلت میں کہا سورہ حامیم میں کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم حامیم والکتاب المبین انہا انزل لاہو قرآنن عربین لال لکن تاقلون بھائی دیکھو ہم نے اس قرآن کو عربی میں اتارا ہے یعنی عربی پہ زور ہے ہم نے اس قرآن کو عربی زبان میں اتارا ہے تاکہ تن تاقل سے تدبر سے غور سے فکر سے اس قرآن میں اور اس کتاب میں کام لو عربی میں اتارا ہے بھائی عربی پہ اتنا اسرار کیوں ہو اپنے سارے سننے والوں کو اس منزل پہ روکنا چاہ رہا ہوں اور یہی کے لئے منہ زہمت دی یہ عربی پہ اتنا اسرار کیوں ہے ایک خاص زبان پر حامیم والکتاب المبین انہا انزل لاہو قرآنن عربین سورہ فصلت میں بھی آیت موجود ہے سورہ یوسف میں بھی اس کا تذکرہ موجود ہے کہ ہم نے قرآن مجید کو انہا انزل لاہو قرآنن عربیہ ہم نے قرآن کو عربی زبان میں نازل کیا تو یہ عربی پہ اتنا زور کیوں ہے عرض کروں بھائی عربی پر اس لئے زور ہے کہ قرآن کے پہلے مخاطب عرب ہیں جس معاشرے میں یہ کتاب آ رہی ہے یہ بین الاقوامی کتاب اس کے پہلے مخاطب عرب ہیں اور اب ان سے کہا کیا میں پھر لے چلنا ہوں واپس قرآن کے ایک دوسری آیت کی طرف جو ہزاروں ورطب آپ نے سنی ہوگی اگر تم شبہ میں ہو کہ ہمارے بندے پر جو کتاب نازل ہو رہی ہے وہ ہماری نہیں ہے اس بندے کی ہے یعنی اگر یہ اللہ کی کتاب نہیں ہے اس بندے کی بنائی ہوئی ہے یہ شبہ تمہیں ہے تو اس کے مثل اس کے مثل ایک سورہ لے آؤ دیکھئے اس کے مثل کس کے مثل میں یہی روکنا چاہ رہا ہوں قرآن مجید کی بلاغت کا کمال یہی ہے فاتو بے سورت من مثلہی اس کے مثل ایک سورہ لے آؤ کس کے مثل قرآن کے مثل ہے نا جیسے قرآن میں سورے ہیں اس کے مثل لے آؤ لیکن یہ ایک مفہوم ہے کہ اگر تم سمجھتے ہو کہ یہ اللہ کی کتاب نہیں ہے تو اس کے مثل ایک سورہ لے آؤ قرآن کے مثل لیکن اس سے زیادہ بلیغ بات یہ ہے کہ اس کا اشارہ اس کے مثل قرآن کی طرف نہیں بلکہ رسول کی طرف ہے کہ اس کے مثل ایک کتاب لاؤ تمہارے سماج میں پیدا ہوا نہ کسی مکتب میں گیا نہ کسی مدرسے میں گیا نہ علماء کی صحبت میں بیٹھا اور اس کے بعد چاریس برس کی عمر پر پہنچنے کے بعد اس نے ایسی علم و حکمت کی باتیں کی اولین و آخرین کے علم کو اس کتاب میں جمع کر دیا تو اگر وہ جمع کر سکتا ہے تو تم بھی لے آؤ اگر وہ جمع کر سکتا ہے تو تم بھی ایسی کتاب بنا کے لے آؤ اس لیے کہ وہ بھی تو عرب ہے نا اور تم بھی عرب ہو تو اس لیے قرآن مجید کی عربیجیت پر پرودگانے زور دیا بلیسانین عربیجین موبین ہم نے اس کتاب کو عربی زبان میں نازل کیا اور لاؤ سورہ بنا لاؤ دس سورے بنا لاؤ پوری کتاب کا جواب لے آؤ لاؤ تو کچھ یہ ہے چیلنج میں توجہ رہے یہ چیلنج ہے اب لائے کون کوئی نہ لائے نا صدیہ گزرتی رہی برس گزرتے رہے کوئی لائے جواب نہیں لائے راز کیا ہے بہت توجہ کیجئے گا یہ لیکن ہے گفتگو اپنے آخری مرحلوں میں داخل ہو رہی راز کیا ہے کہ قرآن بار بار کہا ہے کہ بھئی عربی زبان میں ہے تم عرب کے عدیب ہو تم عرب کے شاعر ہو تم عرب کے بڑے فسی و بلیر انسان ہو تمہاری عمرے مدرسوں میں گزر گئی بھئی جواب تو لاؤ اور پھر جواب نہ آئے تو عرض کروں بھئی چیلنج ہے کہ اس کتاب کا جواب لاؤ تو اب سارے عرب تو لانی سکتے اس لئے کہ قرآن ہے فسی ہو بلیر عربی میں اور دنیا کا کوئی عرب یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ پوری کے پوری قوم فسی ہو بلیر ہے تو اب وہ بچے جو فسی ہو بلیر لوگ ہوں جو عدیب ہوں وہی لوگ لا سکتے ہیں نا یعنی پوری دنیا عربوں کے علاوہ خارج ہو گئی عرب بچے ان میں سے جو عواب الناس تھے وہ خارج ہو گئے بچے عدیب بہت توجہ رکھے گا عدیب بچے اب چلیں جو ان سے ہے بھئی کتاب کا جواب لاؤ لائے نہیں اس لئے کہ قرآن فقط عدب نہیں ہے اس میں علم بھی ہے تو اب ایسا تلاش کریں جو عدیب کے ساتھ عالم بھی ہو ہے نا دیکھیں شرطیں جو ہے وہ بڑھتی چلی جا رہی ہے قرآن فقط عدب نہیں ہے اس میں علم بھی ہے تو اب ایسا تلاش کرو کہ عالم بھی ہو اب آپ نے ایک ایسا عرب دھونڈا جو عدیب بھی ہے اور عالم بھی ہے آپ لے آئے بھئی آپ کو تو قرآن کا جواب لکھنا ہے نا نعوذ باللہ من ذالک میں سالان رس کر رہا ہوں آپ ایک عرب مشرق ایک انسان کو لے آئے جو عدیب بھی ہے عالم بھی ہے اب ہم نے پوچھا کہ بھی کیا جانتے ہو اس نے کہا میں تاریخ کا عالم ہوں جواب لکھ سکتا ہے بھئی قرآن فقط تاریخ کا علم نہیں ہے اس میں سیاسیات بھی ہے تو اب ایسا لاؤ جو سیاسیات بھی جانتا ہو اب اگر ایسا لے آئے جو عدیب بھی ہو تاریخ کا بھی عالم ہو ماہر سیاسیات بھی ہو وہ جواب لکھ سکتا ہے نہیں اس لئے کہ قرآن فقط سیاسیات نہیں ہے معاشیات بھی ہے اب ایسا تلاش کرو جو ان تین علوم کو جانتا ہو تو کیا وہ جواب لکھ سکتا ہے نہیں علیہ کے قرآن میں سماجیات بھی ہیں تو اب ایسا لاؤ جو ان چار علوم کو جانتا ہو اگر لے آئے تو قرآن میں پانچوہ علم بھی ہے فلسفہ بھی ہے اور اگر پانچ علوم کے ماہر کو لے آئے تو قرآن میں چھڑا علم منطق بھی ہے اور اگر چھے علم کے ماہر کو لے آئے تو قرآن میں ساتوہ علم بھی موجود ہے اور اگر فرض کریں فرض کریں تھوڑی دیر کے لیے کہ آپ نے ایک عرب کو ایک عدیب کو اور ایک ایسے عالم کو منتخب کیا قرآن کا جواب لکھنے کے لیے جو دنیا کے سارے علوم جانتا ہے آرٹس کے بھی اور سائنس کے بھی مفروضہ ہے اور سپوزیشن پر آپ کو اعتراض نہیں ہونا چاہیے تو ایسا انسان جو عرب بھی ہے عدیب بھی ہے اور ساری دنیا کے علوم کو جانتا ہے وہ جواب لکھ سکتا ہے نہیں لکھ سکتا اس لیے کہ ان علوم کے علاوہ قرآن میں غیب بھی ہے اور غیب سوائے اللہ کے کسی کے قابو میں نہیں ہے تو قرآن مجید کو وہی لکھ سکتا ہے جو عالم الغیب ہو اور وہ غیب پروردگار عالم نے ودیت کیا پیغمبر اقرب کی طرف بس آخر کلام میں اپنے سننے والوں کو متوجہ کرنا چاہا رہا ہوں فقط ایک نکتے کی طرف اب وہ غیب ودیت ہوا بلسانین عربین مبین یہ قرآن عربی زمان میں آیا ہے تو اب سمجھ میں آیا کہ اس کتاب کا جواب کیوں نہیں لکھا گیا ممکن ہی نہیں تھا نہ عرب لکھ سکتے تھے نہ عالم لکھ سکتے تھے ساری کوالیٹیز کسی انسان میں جمع ہو ہی نہیں سکتی اب عربی زبان میں یہ قرآن آیا اور پیغمبر اقرم کی ذمہ داری ہے کہ اس قرآن مجید کو عربوں تک پہنچا دیں پیغمبر بھی عرب کتاب بھی عربی زبان میں اور مخاطب عرب اسلام کے مخاطب دین کے مخاطب اس کتاب کے مخاطب وہ سارے کے سارے عرب ہیں تو کیا یہ کتاب فقط عربوں کے لئے آئی کیا یہ رسول فقط عربوں کے لئے تھا بھئی عالمین کا رسول ہے عالمین کی کتاب ہے ابھی میں ارس کروں گا آپ کے خدمت میں رسول بھی عالمین کا ہے کتاب بھی عالمین کی ہے تو سورہ ابراہیم میں چوتھوہ سورہ ہے قرآن کا ایک بڑی چھوٹی سی آیت ہے اور اس چھوٹی سی آیت کا میں افتدائی ٹکڑا پڑھ رہا ہوں وَمَا اَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولِنْ اِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ لَيُبَيِّنَ لَهُمْ میں نے پروازگار کہہ رہا ہے وَمَا اَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولِنْ میں نے کسی رسول کو نہیں بھیجا مگر اس قوم کی زبان بولتا ہوا بھیجا جس قوم میں بھیج رہا ہوں اس جملے کے تیور کو ذرا زہر میں محفوظ رکھیں وَمَا اَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولِنْ ہم نے کسی رسول کو نہیں بھیجا لیکن اگر بھیجا تو جس قوم میں بھیجا اس قوم کی زبان کو بولتا ہوا بھیجا اس قوم کا زبان والا بھیجا کیوں لے یو بینا لہم حکامِ الٰہی کو اس قوم کے سامنے بیان کر سکے اگر چینی زبان کا رسول ہو اور عرب میں بھیج دیا جائے تو وہ کیسے بیان کرے گا یعنی ہے یا نہیں تو جس قوم میں آ رہا ہے اس قوم کی زبان کا رسول ہونا چاہیے یہ ہے سورہ ابراہیم میں بھائی بہت توجہ رہے اس لئے کہ میں نے آپ کو زحمت دی گفتگو اس منزل پر اختتام فزیر ہو رہی ہے وَمَا اَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولِنْ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ لَيُّ بَيِّنَا لَهُمْ ہم نے ہر رسول کو اس کی قوم میں بھیجا اور اس قوم کی زبان بولتا ہوا بھیجا جو بھی رسول آیا اس قوم کی زبان بولتا ہوا آیا تیہ ہو گئی نا بات تو اب جس رسول کی قوم ہوگی قوم کی اور رسول کی زبان ایک ہوگی یہ حصول تو تیہ ہو گیا نا یہ جملہ پروردگارِ عالم نے سورہ ابراہیم میں کہا اور اب اسی پروردگارِ عالم نے سورہ سبا میں اپنے حبیب احمدِ مُشتبہ محمدِ مُشتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے ارشاد کیا وَمَا اَرْسَلْنَا کا حبیب ہم نے تمہیں پوری انسانیت کے لیے رسول بنا گے بھیجا ہے حبیب ہم نے تمہیں پوری انسانیت کے لیے رسول بنایا ہے تمہارا کام یہ ہے کہ تم پوری انسانیت کو خوشخبری سناو اور تمہارا کام یہ ہے کہ تم پوری انسانیت کو ڈراؤ تو محمدِ عربی کی بیست کی قوم فقط عرب نہیں ہے اس قرآن عرض پر جتنی بھی اقوام پائی جاتی ہیں ان سب کے رسول محمدِ عربی ہیں بجتا ہے نئے بات اور سورہِ عبراہیم میں کیا حکم دیا تھا کہ ہم جس قوم میں رسول کو بھیجتے ہیں اسی کی زبان بولتا ہوا بھیجتے ہیں تو اگر اس قرآن عرض پر جتنی بھی قومیں اور جتنی بھی زبانیں بولی جا رہی ہیں اور محمد ان سب کے رسول ہیں تو محمد پر واجب ہے کہ ان ساری زبانوں سے واقف ہوں وَآخِرُ دَعْوَانَ ان الحمدللہ رب العالمین